اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رینال اپریٹ نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ رانہ آتی فائیہ جانتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز بھارت کا جنگی جنون کم نہ ہو سکا اسپین سے تین ارب ڈالر کے چھپن فوجی تیارے خریدنے کا اعلان سی بیک منصوبے میں شمولیت پاکستان نے افغان طالبان سے بات چیت شروع کر دی ایرانی جوہری پروگرام نے تمام حدیں پار کر دی اسرائیل وزیراعظم کا ایران کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ پاکستان کے اجارہانہ سفاردی قدمات کے مصبر نتائج سامنے آنے لگے 131 صفات کے اجرا کردہ ڈوزیر نے اندوستان کو ہلا کر رکھ دیا بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا چین نے ایک نیا سٹلائٹ خلا میں بھیج دیا سعودی عرب کا ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد کو بوستر شارٹ لگانے کا اعلان چیک جمہوریہ میں تاریخی فوجی بنکز براہ فروغ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آئیب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کمر سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف بھارت کا جنگی جنون کم نہ ہو سکا بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت سپین کی کمپنی ائر بس سے چھپن ملٹری ٹرانسپورٹ تیارے خریدے گا بھارتی وزارت دفاع نے یورپی کمپنی سے 21 ہزار کروڑ روپے یعنی تین ارب ڈالر مالیت کے تیاروں کی خریداری کا معاہدہ کر لیا اس حوالے سے بھارتی کابینہ کی سیکیورٹی کمیٹی نے دو ہفتے قبل اس معاہدے کی منظوری دی تھی نئے فوجی ٹرانسپورٹ تیارے سی ٹو نائن فائیو بھارتی فضائیہ کے پرانے ایوریو ائرکرافٹ کی جگہ لیں گے معاہدے پر بھارتی وزارت دفاع اور ائر بس ڈیفنس اینڈ اسپیس اسپین نے دستخد کر دیے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستانی صفیر منصور علی خان کی جانے سے انکشاف کیا گیا ہے کہ اقتصادی رہداری منصوبے سی پیک اور افغانستان کی مالی حالت بہتر بنانے کے لیے دیگر طریقوں پر طالبان قیادت سے باتچیت کا دور ہوا ہے غیر ملکی خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق ایک نیجی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں افغانستان میں تائینات پاکستانی صفیر کا کہنا تھا کہ افغانستان کے ساتھ معاشی روابط کا فروغ طالبان قیادت کے ساتھ باتچیت کا اہم انصر ہے پاکستان چاہتا ہے کہ نہ صرف پروسی ممالک جن میں وستی ایشیا کے ملک چین اور ایران شامل ہے بلکہ افغانستان کے ساتھ معاشی و اقتصادی رابطوں کے فروغ میں بھی گہری دلچسپی لے رہا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان سمید دیگر ممالک کے نمائندوں نے طالبان قیادت سے اس سلسلے میں آہم ملاقاتیں کی ہیں ان ملاقاتوں کا محور افغانستان کی معاشی ترقی اور سیکیورٹی ایشیوز تھے منصور علی خان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے آساسوں کو منجمید کرنے سے اس کی میشیت اور تجارت پر بہت برا اثر پڑا ہے اس وقت وہاں ڈالروں میں لین دین نہیں ہو رہا پاکستان کی کوشش ہے کہ ان پابندیوں میں نرمی لائے جائے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ طالبان حکومت کو بقاعدہ تسلیم کرنے کا ابھی محلہ نہیں آیا کیونکہ ہم عالمی برادری کا حصہ ہیں خیال رہے کہ پاکچین اقتصادی رہداری سی پیک عظیم ترین منصوبے بیلٹ اینڈ روڈ انشیٹیو کا مرکزی پروڈجیکٹ ہے اس کے تحت پاکستان میں ساٹھ ارب ڈالر سے زائد کے منصوبے بنائے گا جس کا زیادہ تر حصہ کرزوں کی شکل میں ہے دوسری جانب عالمی فوجداری عدالت نے کہا ہے کہ مبینہ امریکی جرائم پر نہیں بلکہ ڈائش اور طالبان کی افغان سرزمین پر کاروائیوں پر توجہ مرکود کی جائے گی اس اہم معاملے پر بات کرتے ہوئے عالمی عدالت کے نئے پروسیکلوٹر کریم خان نے تمام ججوں کو ہدایت کی ہے کہ ایسے معاملات کی عدالتی تحقیقات دوبارہ شروع کریں جو افغانستان سے جڑی ہیں خبر کے ایک لئے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بنیچ کا کہنا ہے کہ ایران کے جہوری پروگرام نے تمام سرخ لکیرے پار کر لی ہیں نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بنیچ کا کہنا تھا کہ ایران نے جہوری اصلے کے پروگرام میں تخفیف کے معاملے کی خلاف وزیوں میں تمام سرخ لکیریں عبور کر لی ہیں لیکن اسرائیل ایران کو کبھی بھی جہوری ہتھیار بنانے نہیں دے گا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے پہلے خطاب میں اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بنیچ نے الزام آیت کیا ہے کہ ایران نے جہوری ہتھیار بنانے کے لیے یورینیم کی افزودگی میں کافی پیشرفت کر لی ہے اور اس کا جہوری ہتھیاروں کا پروگرام نازک موڑ پر ہے اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ دنیا میں وہ لوگ جو ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کو ایک ناغذیر حقیقت کے طور پر دیکھتے ہیں وہ جہوری معاہدے کے بارے میں سن سن کر تھک چکے ہیں لیکن اسرائیل نہیں تھکا اور نہ تھکے گا ہم ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی ہرگز آجازت نہیں دیں گے خیال رہے کہ چندر اوز قبل ہی ایران کے وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی تھی کہ جہوری ہتھیاروں کی بحالی کے لیے مذاکرات بہت جلد دوبارہ شروع ہوں گے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر نے امریکی صحافی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ فی الحال ویانہ مذاکرات کا جائزہ لے رہے ہیں اور بہت جلد ایران کے ورطانیہ فرانس روس چین اور چرمنی سے مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے خیال رہے کہ سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم نے دوہزار اٹھارہ میں جہوری معاہدہ ختم کرنے اور ایران پر دوبارہ پابندی آئیت کرنے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد ایران نے بھی دوہزار انیس میں جہوری سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا تھا روہ سال کے آغاز میں معاہدے میں شامل دیگر ممالک برطانیہ فرانس جرمنی چین اور روس میں بلا واسطہ طور پر امریکہ سے مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے تھے ان مذاکرات کا مقصد امریکہ کو واپس معاہدے میں شامل کرنا ہے تاکہ ایران پر پابندیاں ختم ہو سکیں اور ایران اپنے جہوری پروگرام کو دوبارہ محدود کر سکیں خبر کے ایک لئے حصے میں بات کر دے ہیں پاکستان کے جارہانہ سفارتی قدام کے مصبت نتائج سامنے آنے لگے 131 صفات کے اجرا کردار ڈوزیر نے ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا ذرائع نے بتایا ہے کہ عالمی دنیا بھارتی جنگی جرائن انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں نسل کشی اور کسل عام پر ششدر رہ گئی ذرائع کے مطابق بھارت کو سفارتی سطح پر ڈوزیر کے اثرات زائل کرنے میں بری طرح نکامی کا سامنا ہے اقواب متحدہ انسانی حقوق کونسل ڈوزیر سے متعلق کئی امور پر متحرک ہے اقواب متحدہ انسانی حقوق کونسل کے خصوصی نمائد نے بھارتی حکومت کو کئی سوال بھیجے ذرائع کے مطابق مہدی سرکار نے اقواب متحدہ انسانی حقوق کونسل کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا برطانوی ایوان نمائدگان یورپین پارلیمان امریکی کانگرس اور متعلقہ کمیٹیوں میں ڈوزیر کی بازگشت مباحثے اسلامی تعاون تنظیم نے بھی ڈوزیر کو انتہائی سنجید آ لیا ہے ذرائع نے بتا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم رابطہ گروپ برائے کشمیر نے بھارتی ویشیانہ مظالم پر دہلی کو آڑے ہاتھ ہو لیا وزارت خارجہ نے ڈوزیر ستر سے زائد ممالک سفارتی میشنز کو فراہم کیا ذرائع کے مطابق پاکستان میں اتین تمام غیر ملکی سفرہ آئی کمیشنل سفارتکاروں کو جامعہ بریفنگ دی گئے بیرون ملک پاکستانی میشنز نے ڈوزیر متلکہ حکومتوں کے سپرد کیا اقوام سیدہ سیکسٹری جنرل انتونیو گوتریس دیگر قیادت رکن ممالک مستقل مندوب کو بھی ڈوزیر سپرد کیا گیا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی سے جڑی ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے وزیراعلا بلوچستان جام کمال نے ملاقات کی ملاقات میں بلوچستان کی دیر پا ترقی سی پیک وفاقی اور صوبائی ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی بات چیت کی گئی اس موقع پر جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی آداروں نے امن و امان کی بحالی کے لیے بہت قربانیاں دی امن و امان کے قیام سے ہی ترقی ہوتی ہے وزیراعلا بلوچستان جام کمال نے آرمی چیف کو بتایا کہ صوبے میں بہت سے ترقیاتی منصوبے تکمیل کے قریب ہیں جام کمال کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی آداروں کی کربانیوں کے باعث ترقیاتی منصوبہ پر کام جاری ہے خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں چین مول کے شمال مغرب میں جیو چھان کے سیٹلائٹ لانچ مرکز سے پیر کو دوپہر دو بج کر انیس منٹ پر ایک نیا سیٹلائٹ خلا میں روانہ کر دیا جیلین ون گائے فن ٹوڈی سیٹلائٹ کو کیریئر راکٹ کوئیڈو ون اے کے ذریعے لانچ کیا گیا جو کامیابی سے مکرہ مدار میں داخل ہو گیا کوئیڈو کیریئر راکٹ سیرس سے خلا میں بھیجا گیا یہ گیاروہ مشن ہے جو کامیابی کے ساتھ خلائی مدار میں داخل ہو گیا خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی روکی وزارت سہت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالی نے اعلان کیا ہے کہ مملکت میں ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد کو تقویت کے طور پر کوئیڈ نائنٹین ویکسین کی تیسری خلاک لگائے جائے گی وزارت سہت نے سنوار کو مملکت میں کرونا کے ان سٹھ نئے کیسز کی اطلاع دی ہے اور اس محلق وائرس کا شکار پانچ مریض وفات پا گئے وزارت کے ایک بیان کے مطابق کرونا وائرس کا شکار مزید اٹھتر مریض سے ہتھیاب ہو گئے ہیں ڈاکٹر العبدالی نے تصدیق کی ہے کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وبا آخری مراحل میں ہے ان کا اشارہ اس محلق وائرس کے یومیا کیسز کی جانب تھا جن کی تداد اب ایک سو سے بھی کم رہ گئی ہے انہوں نے تمام شہریوں اور مکینوں پر زور دیا ہے کہ وہ کوئیڈ نائنٹین کے منظور شدہ ویکسینوں میں سے کسی ایک کی دونوں خورا کے لگوالیں خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں چیک جمہوریہ کی فوج نے اپنے ہزاروں فوجی بنکرز کو فروف کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا ان کو اس دور میں تعمیر کیا گیا تھا جب جرمنی میں نازی حکومت قائم تھی سن 1930 کے دور میں اس وقت کے چیکو سلواکیا نے جرمن سنحد کے قریب دفاعی مورچوں کا ایک وسی نیٹورک قائم کرنے کا منصوبہ تیار کیا تھا اس کا مقصد نازی جرمن حکومت کے کسی ممکنہ حملے کا مقابلہ کرنا تھا 1939 ستمبر سن 1838 کو ایک معاہدے کے تحت چیکو سلواکیا سرحدی علاقوں سے دسباردار ہو گیا اور ان پر نازی حکومت کو کنٹرول حاصل ہو گیا برسوں کی مہنے سے تعمیر کیے گئے فوجی بنکرز جرمن کنٹرول میں آسانی کے ساتھ چلے گئے چیک جمہوریہ بتدریج ان فوجی مورچوں سے نجات حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکے ہوئے ہیں ملکی فوج ان کو مقامی علاقوں کو منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی نجکاری بھی کرنے کی مجاز ہے حیجی تو ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حنی کے بان